بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن پر قسمت کی دیوی بہت مہربان ہے اور مہربان بھی ایسی کہ موت بھی کئی بار راستہ چھوڑ کر گزر جاتی ہے ایک ایسا ہی خوش قسمت آدمی کروشیا کا بہشندہ ہے دنیا کے اس خوش قسمت ترین شخص کی کہانی اتنی ناقابل یقین ہے کہ کسی فلم میں بھی دیکھ کر یقین نہیں آتا مگر یہ حقیقی داستان ہے جس کے مرکزی کردار فیران سالک ہیں میوزک ٹیچر فران سالک کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان اس لیے قرار دیا جاتا ہے کیونکہ وہ سات بار موت کے موہ میں پہنچ کر زندگی کے جانب لوٹ آئے اور اپنی زندگی کے آخری حصے میں لاکھوں برطانوی پونٹس کی لاٹری بھی جیتنے میں کامیاب رہے یہ میوزک ٹیچر ٹرین کے حادثے تیارے کے حادثے بس سے ٹکر سمیت گاڑیوں کے دیگر حادثات کے باوجود زخمی ہونے سے بھی محفوظ رہے جبکہ ان ہی عادثات میں ان کے ساتھ سفر کرنے والے دیگر کئی افراد کی موت واقع ہوئی سال 1929 میں پیدا ہونے والے فران سالک کی زندگی دیگر کے لیے تو دھنگ کر دینے والی ہو سکتی ہے مگر وہ خود کو خوش قسمت کے بجائے بدقسمت ترین انسان تصور کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں موت اور مسائب سے بچنے کے باعث خوش قسمت کے لائے جاتا ہوں میں تو خود کو بدقسمت تصور کرتا ہوں جس کے باعث مجھے ان تجربات کا سامنا ہوا فران سالک کو موت کے موہ میں پہنچنے کا پہلا تجربہ 1962 میں ہوا تھا اس وقت وہ سراجیویا سے دبرونک ٹرین سے جا رہے تھے ٹرین کا سفر تو نارمل ہی شروع ہوا تھا مگر کچھ سفر تیہ کرنے کے بعد ہی موسم کی خرابی کے بعد ٹرین پٹھے سے اتر گئی اور ایک منجمت دریا میں جا گری ٹرین میں سوار سترہ مسافر ڈوب کر ہلاک ہو گئے مگر فران سالک بچنے میں کامیاب رہے مذکورہ حدثے میں ان کے بازو ٹوٹ جانے شاک اور ہائپو تھریسیا سے متاثر ہونے کے باوجود وہ دریا کے کنارے تک پہنچنے میں کامیاب رہے اس واقعے کے ایک سال بعد یعنی 1963 میں وہ پہلی اور آخری بار ایک تیارے میں سفر کر رہے تھے یہ پرواز بھی حادثے کا شکار ہو گئی کیونکہ تیارے کا دروازہ پرواز کے دوران کھول گیا اور تیارہ نیچے گر کر مکمل تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں اس میں سوار انیس افراد ہلاک ہو گئے مگر بیسوہ اور واحد خوش قسمت مسافر فران سالک اس بار بھی بچ گئے کیونکہ وہ تیارے کے زمین سے ٹکرانے سے قبل کھلے ہوئے دروازے سے اڑ کر باہر گاز کے ڈیر میں جا گرے تھے اس حادثے میں بھی انہیں معمولی سی چوٹے آئیں تھی اور وہ چند دنوں میں ہی دوبارہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے اس کے پھر تین سال بعد یعنی انیس سو چیہ سٹھ میں ایک بار پھر ان کا سامنا موت سے اس وقت ہوا جب ایک سفر کے دران ان کی بس دریاء میں جا گری جس کے نتیجے میں چار افراد ڈوب گئے مگر فران سالک کو معمولی خراشوں اور زخموں کا ہی سامنا ہوا اور وہ تیر کر کنارے تک پہنچنے میں کامیاب رہے ہوائی جاز ٹرین اور بز حادثات کے بعد فران سالک نے پبلک ٹرانسپورٹ سے خوف کھانے کی وجہ سے اپنی ذاتی گاڑی میں سفر کرنا شروع کیا لیکن بدقسمتی نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور چوتھا بڑا حادثہ انہیں انیس سو ستر میں پیش آیا جب موٹروے پر سفر کے دران گاڑی کو آگ لگ گئی اگر فران سالک خوش قسمتی سے پٹرول ٹنگ پھٹنے سے چند سیکنڈ قبل ہی گاڑی سے نکلنے میں کامیاب رہے اس کے بعد انیس سو تریہتر میں ایک بار پھر انہیں گاڑی کے حادثے کا سامنا ہوا اس بار ایندن کے خراب پمپ سے پٹرول ان کی گاڑی کے انجن پر گر گیا اور ائر وینٹس کے ذریعے آگ بڑک اٹھی اس بار بھی فران سالک بچنے میں کامیاب رہے تاہم ان کے سر کے بال کافی حد تک جل گئے تھے اس حادثے کے بعد دو دہائیوں تک وہ معمول کی زندگی گزارتے رہے اور کسی غیر معمولی واقعے کا سامنا نہیں کرنا پڑا مگر سال انیس سو پچانمے میں تغرب میں ایک تیز رفتار بس پیدل جانے والے فران سالک پر چڑھ دوڑی مگر اس بار بھی خوش قسمتی سے چند خراشوں کے سوا انہیں کچھ نہ ہوا اگلی ہی سال انیس سو چانمے میں وہ ایک بار پھر موت سے بچنے میں کامیاب ہوئے اس بار وہ ایک پہاڑی سلسلے میں سفر کر رہے تھے ایک موٹر پر انہوں نے ایک ٹرک کو مگر آخری منٹ میں فران سالک گاڑی سے نکل گئے اور ایک درخت پر بیٹھ کر اپنی گاڑی کو کھائی میں جاتا دیکھ کر دماغے سے پھٹتے ہوئے دیکھا اب اگر وہ کہیں پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہے ہوتے تو ان کی ساتھ سفر کرنے والوں کے دل میں ہمیشہ خوف رہتا کہ کہیں انہیں بھی کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے کیونکہ اپنے لیے خوش قسمت کلائے جانے والے سالک دوسروں کے لیے بدقسمت کلائے جانے لگے تھے سات بار موت کے موہ میں پہنچنے کے بعد زندگی کی جانب لوٹنے والے فرانس ایلی کی خوش قسمتی کا سفر یہی نہیں رک گیا انہوں نے چھتر سال کی عمر میں دو ہزار تین میں زندگی میں پہلی بار ایک لاٹری ٹکٹ خریدا اور خوش قسمتی سے چھے لاکھ برطانوی پاؤنڈز کا ہنام جیتنے میں کامیاب ہو گئے اس کے ساتھ پانچویں شادی کا جشن یہ کہہ کر منایا کہ میرے خیال میں میری سابقا شادیاں بھی سہانے سے کم نہیں تھی سال دو ہزار دس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ دولت سے خوشی خریدی نہیں جا سکتی تو انہوں نے کفائل شائری کی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک نیجی جزیرے میں موجود اپنے پرتائش گھر کو فروخت کرتے ہوئے اپنی دولت گھر والوں اور دوستوں کو ہتیا کر دی اس کے بعد پترنجا میں واقع اپنے عام سے گھر میں واپس لوڑ کے اس موقع پر انہوں نے کہا تھا میں اپنی عمر آخری بیوی کترینہ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں انسان دولت سے کچھ بھی نہیں بدل سکتا جب وہ میری زندگی میں آئی تو میں جانتا تھا کہ میں واقعی ایک اچھی زندگی گزار سکوں گا انہوں نے مزید کہا کہ لوگ ہمیشہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح اتنے سارے حادثات سے بچنے میں میں کامیاب رہا ہمیشہ سوچتا ہوں کہ میں بدقسمت ہوں جو ان تجربات سے گزرا فرانس آلک کے موت کے تجربات میں سے کسی بھی واقع کی ازادانہ طور پر تصدیق نہیں کی گئی اور بعض اوقات اس کے قریب قریب موت کے تجربات کے بارے میں ان کے کچھ بیان متضاد تھے بالآخر 87 سال کے عمر میں فرانس آلک کا انتقال ہو گیا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے شکریہ السلام علیکم اللہ حافظ